ساتھیوں کے مشورے سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ چونکہ چونکہ ہمارا ہاؤس مکمل نہیں ہے لہٰذا یہ الیکشن پوسپون کیا جائے اس میں میری ذاتی دلچسپی نہیں ہے میں سیاسی کارکن ہوں میں سیاسی پارٹیوں سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے فیصلے ادھر فیصلہ کرنے پارلیمنٹ میں ججز کے پاس ہم نے نہیں جانا عمران خان الیکٹیڈ ممبر ہے وہ یہاں سے بہت سارے لوگ ہیں ان کی قید کے مطالق ان کے خلاف جو کیسیز ہیں ان کی ویڈرال کے مطالق یہ کمیٹی بیٹھے ویڈین سیون ڈیز ان تمام مسائل کا حل نکل آئے گا ای سجیسٹ ای ریکویسٹ ایوری بڈی دوز ہوں دوزان کنسرن کے مہربانی کہیں اس ملک پہ رائم کریں اس قسم کی چارڈ اسمبلی پشاور اسمبلی پشاور اسمبلی پشنخواہ اسمبلی کی وہ یہ جیتے ہوئے ہیں پنجاب میں یہ اور مسلم لیگ ایک ساتھ ہیں یہاں یہ گڑھ بڑھ یہ بربادی کی طرف لے جائے گی ہم سب کو وی آر دو پیپل ہو مس گون دس کنٹری یہ پرلیمنٹ ہماری آیا صادق کو میں نے خط بھی بیجا میں نے اس کو کہا بھی پتہ نہیں اس کو بس یہ پڑھی ہوئے کہ جی فلانے کو بولنے مت تو فلانے کو بولنے مت تو اب بھی وقت ہے یہ چارڈ اسمبلی یہ نہیں چل سکتی اس کا علاج یہی ہے کہ پرلیمنٹ کی کمیٹی بنائے جائے اور پرلیمنٹ کی کمیٹی ان سارے باتوں کی آئین کی روشنی میں آئین اس بارے میں خاموش ہے لیکن پرلیمنٹ کی ممبر پرلیمنٹ کی کمیٹی آئین میں یہ رستہ نکال سکتی ہے ان کے جتنے بھی ووٹ ہیں اس کے تحت جتنے عورتیں جتنی اتلیتیں آتی ہیں پرلیمنٹ کمیٹی اس کا علاج نکال دے گی اور شاید ممکن ہے شاید ممکن ہے کہ پریزیڈنشل پورٹ سمیت ہم بہت کچھ کنسنسی سے کر سکیں سو آئی سیجیسٹ فرسک اف دس کنٹری آئی سیجیسٹ فار دو سموٹ رننگ اف دی پارلیمنٹ دو سموٹ رننگ اف دی پرونسز کے بائی اس چارچ فضا کو ختم کرنے کے لئے میں ایسی بات کسی نہیں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان سارے مسائل کا ہم کیوں اپنے کپڑے جائیں دارتوں میں دونڈے ہماری اپنی پارلیمنٹ ہے کمیٹری بنائیں جو بھی گریونسیز ہیں الیکشن کے ہو ریگنگ کے ہو پنتالیس فارم کے ہو سنتالیس فارم کے ہو ہم بیٹھ کے اس کا علاج کر سکتے ہیں مجھتا ہوں کہ آپ کی تجویز بہت لیٹ ہو رہی ہے نہیں نہیں چھوئی اس مجھتا ہی ہے سپیکر میں نے لکھے بے جا اس کو سمائے گا کہ مسائل اس ملک کے ہمیشہ سیاستدانوں نے آل کی ہے جی موچائے اٹھاروی ترمیم نانٹیل سیونٹیل کا آئین ہو آپ کیا سمجھتے کتنا ٹائم فریم ضروری ہوگا زیادہ سے زیادہ 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 بات یہ ہے دیکھیں 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 آپ سب گواہ ہیں انا رو ہوا انا رو ہوا ایک جنرل کے زمانے میں کتنے کیسے دورا ہوئے نائن تھاؤزن کیسے اس میں کریمنل بھی تھے قتل کے بھی تھے ڈاکے کے بھی تھے فرانہ کے بھی تھے کیا ہوگا اگر آپ یہ پارلیمنٹ کے دے کہ امران اس کے ساتھوں کو چھوڑ دے کیا اس مطلب ہے آپ چاہتے ہیں کہ نارو بھی تھے مرمتلا بھی تھے اس ملک کو چلانا ہے اس ملک کو چلانا ہے زید نہ کرے کوئی زید نہ کرے کوئی زید نہ کرے کمیٹی بنائے سینر پارلیمنٹرین کی بالکل ربانی صاحب کو شرمین بنا دے فضل رامان کو شرمین بنا دے خوشی صاحب کو شرمین بنا دے جماعت اسلامی کی کسی کو شرمین بنا دے آئیں ہم اس ملک کے مسائل کو اس پارلیمنٹ میں حل کریں کنسنسس سے اور ممکن ہے ممکن ہے کہ ہمارے یہ ساتھی ہم سب آپ کے ساتھ مطمئن ہوں کہ پریزیڈنٹ بھی کنسنسس سے لے آؤ وائی شوڑ ہی بھی فلانا یہ ہو سکتا ہے لیکن اس پارلیمنٹ نے اگر یہ موقع ضائع کیا پھر ہر جگہ یہ چخ چخ ہوگی پنجار میں خیبر پشتنخواہ میں ہمارے صوبے میں یہ بڑی بربادی خلاف یہ بتائیں کہ اگر یہ معاملات کھل نہیں ہو جو آپ نے سیجیشن تھی کیونکہ آپ سمجھتے کہ اس سے پولٹیکل کیاس مطلب سیاسی فرنٹ پر اور اس کے نتیجے میں ملک پہ کوئی بردیسی رکھیں ایک آپ کی گھر پہ چاپا کس نے مارا تھا کیا آپ کی گھر پہ چاپا کس نے مارا تھا کس نے ریٹ کیا تھا میں ان کی لاج رکھنا چاہتا ہوں یہ بچ سنیئے یہ معاملات پارلیمنٹ کیوں کوئی نہیں سمجھتا یہ مری بروری کی طرح انگریزوں نے ایک بنایا تھا عام اس طرح میں کوئی چاہمی اسے شرافانہ کہتے تھے پارسی یہ جو آنکا اپنا لڑکا ہے جو پنڈی میں رہتا ہے مری بروری کا مالک اس کے رشتیدار تھے اس آدمی کو اس کے مالک کو بیس سال پہلے لوگوں نے اغوا کیا کہ یہ چیز ہمارے نامی ٹرانسفر کر دوں ہماری ایجنسیہ اتنی ناہل نہیں ہے کہ ان کو اغوا کرنے والے کون تھے وہ آدمی سات سال تک پتہ نہ چلا سات سال بعد اس کی وارث جب وہ آئی اس عورت کو اغوا کیا گیا کوئیٹا میں دسمبر کے مہینے میں دو ڈائی کروڑ کا وعدہ غریب کر کے بلکل ننگے سر ننگے پاؤں گو نکل آئی یہاں آئی ہمارے امسائیے میروں کمیرے گوار کے ساتھ ہم نے یہ غلطی کی و یہ غلطی میں کرتا رہتا ہوں جب وہ آئی میں نے کہا بی بی کیا لے اس نے کہا بابا خدا کو مانو ہر جگہ میں گئی ہر گوورنر ہاوس پلانا خان کسی نے میں نہیں سنی میں نے یہ کیا کہ جب وہ اپنے دفتر آتی تھی ہمارے دو گار ساتھ ہوتے تھے جب وہ گر جاتی تھی ہمارے دو گار ساتھ ہوتے تھے اس نے وہ ساری مشینری ڈسمنٹل کر کے بیچ دیں زندہ ہے وہ پھر مجھے کہا کہ بابا یہ زمین مجھے نہیں چاہیے آپ لوگوں نے میری عزت رکھی ہے آپ کے خاندان نے میری طرف سے زیرو قیمت ہے اس زمین کی میں نے کہا بابا ہم یہ سے نہیں ہیں ایک شریف آدمی کو اس طرح میرے ورود پائی ہے اس کو میں نے کہا یہ لیز پہ لے لو اس آدمی نے چونکہ اس کے دو کرول پہ بدماشونی مانگے تھے وہ ساری زمین نے پچاس لاکھ رفے دی اس میں کہیں میرا نام کہیں ہو مجھے پانسی پہ لٹکا اچھا سر سیاسدانوں پہ ایک دو ایک دو تقریر تو نہیں تقریر وہاں کسی مجھے بولنے نہیں دیا اور میں اس کے مسائل آدھ کر لیتا میں آج بھی کہتا ہوں we can solve these problems in the parliament کمیچی بنائیں ان کو بھی متوین کریں سب کو متوین کریں پاکستان انشاءاللہ ابرین خان کلی ایناو مانگ رہے امیران خان کلی ایناو مانگ رہے ایناو لاکژنئے sesame لاکژنئے renamed شراثی صvers دیکھو دیکھو میں سیاسی کرکنوں میں سیاسی کرکنوں یہ جن یاد رکھیں جتنے بھی عملیلے کریں گے یہ پارلمنٹ امران خان سے تمام ق镜ل جسلہ کر کے جائے گے اچھا سر یہ نسا نے پلکش کو اچھا شراثی صور شنازی صاحب شنازی صاحب